اشار سے لے کے اب تک خطابات ہوئے نادخانے ہوئی محفل سما بھی ہوئی یہ اہل سنت کی اسٹیج ہے اور ہمیں یہاں سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ یا ڈر خوف نہیں ہیں کیوں یہ ہماری اپنی اسٹیج ہے ہم کون ہیں اہل سنت ہیں اہل سنت واج مات ایک وال ہے ہمارے اندر وال نہیں ہے صوفی صاحب مدازلہ علالی کے صدقے ہمارے اندر کیا ہے وال نہیں ہے یہ سامنے آپ نے علامیاں دیکھا میں نے پڑھا تو میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا ایسا جرت مندانہ علامیاں وہی لکھتے ہیں وہی تریر کرتے ہیں جو بانی پاکستان کے وارث ہیں آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال جب یہ اجتماع ہو رہا تھا صوفی صاحب مدازلہ علالی کی زیرت سنانت تو اس وقت دیشت گردی عروض پر تھی ٹھیک ہے نہیں اسی مدازلہ علالی نے انہوں نے یہاں پہ دعا فرمائی اختتام پہ تو وہ دیشت گردی کا نصور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ختم ہوتا جا رہا ہے یہ کس کا کمال ہے یہ حضرت صاحب مدازلہ علالی کا یہ سمجھے ان کی زندہ کرامت آئی ہے لوگ کرامتے مانتے نہیں ہیں عام کو ایک اپتان ہے حضرت صاحب زیادہ صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے ماشاءاللہ آپ بھی بہت بڑے علمی خاندان کے جسموں چراغ ہیں مجھے سب سے پڑی خوشی میں آپ کو بتاؤں پتا کیا ہوئی ہے حضرت صاحب مدازلہ علالی کے جو سب زیادہ صاحب ہیں ان کا چہرہ آپ نے دیکھا ہے نورانی چہرہ سبحان اللہ ادھر میرے دائیں طرف بھی مدازلہ علالی بیٹھے ہوئے ہیں حضرت صاحب کیا بات یہ سارے سب زدگان ہیں پیروں کے بیٹے ایسے نہیں ہوتے ہیں حضرت صاحب آپ نے بھی دیکھا ہے کراچی سے لے کے خوابر تک آپ کے بیٹے پہ جو چہرے پہ سنتِ مصطفیٰ ہیں اللہ پاک ان کو نظرِ بچ سے محفوظ فرمائے مجھے قسم ہے اس داد کی میں یہ نمبر بازی نہیں کرنا نہ مجھے نمبر بازی کی عادت ہے پیروں کے بیٹے اللہ ماشاءاللہ نہیں ہوتے ایسے یہ حضرت صاحب پڑے خوش قسمت ہے اور یہ ان کا کمال نہیں ہے یہ یہ ان کا کمال نہیں ہے یہ یارے گار کا کمال ہے کس کا کمال ہے؟ یارے گار کا کمال ہے تو حضرت صاحب کو جو عزت ملی ہے نا پتہ کیسے ملی ہے؟ آپ سوئے ہوتے ہیں گھڑوں میں آپ سب سوئے ہوتے ہیں میں بھی سویا ہوتا ہوں حضرت صاحب رات کو وضائف پڑتے ہیں اور میرے لئے اور آپ کے لئے دعا فرماتے ہیں حضرت صاحب دا سایہ نبی پاک علیہ السلام بھی بیٹی جے صدقے میرے تھے تواہدے تھے تا قیامت اللہ پاک سلام آمین ایسے بزرگ بڑے کاتنے دیاڑی باز بڑے نے حضرت صاحب انتے اللہ ماشاء اللہ انتے پیچھے بور لگیا نا اس تحقام پاکستان تے امن و محبت انتے امن و محبت تے نا دے چھوٹے چھوٹے شو کر کے نا ڈالر لیندے نے بڑا تے حضرت صاحب متحدہ اللہ علیہ دا کمال ہے ایس دہشت گردی تے پھرکاوریتیں خاتمیں آستے اس تحقام پاکستان تے امن و محبت تے نارا لائے تے اسلامی جمہوریہ پاکستان تے کرنسی اپنی جیب جو کٹ کے خرج کیتی ہے تے مقام جنالا ہمیں نہیں مل گیا راتاں جاک جاک کے اللہ تے بارگاچ سر بس حدود ہو کے تے اللہ تے لال محبتہ لیاں گلنا کیتی ہیں تے سرکار تے بارگاچ بھی حاضری ہوئی تے سرکار نے اپنا دیدار بھی کرایا صبح ہوایاں نے سندہ دھولا بیٹھا آگے نہیں صبح ہوایاں پوکھلیں دی ہے میں آگے کہ آگے پڑے بڑے پیر ویخے میں مچاں واتت تے داری چٹ لیکن کڈہ سونا نورانی چہرہ لسانی سرکار ویخے پوکھلیں دی ہے سوال دفعہ حضرت صاحب مداز اللہ علیہ وسلم میں اپنا دے جاندے لے نا تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے مولوی لیکن خدا دی قسمیں میں نو قسمیں اس ذات دی حضرت صاحب نے جدوں بھی بیکیا نا حضرت صاحب جا کے چپ کر کے بہن گئے راستے جسنا چرکار سرسوٹ کے بیٹھے ہیں اس طرح بیٹھے ہیں تے 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 مرشد پاک بھی سبر والے نے کہ کسینا لڑائی دا سبک نہیں دیتا کی کیتا کسینا لڑائی دا سبک نہیں دیتا محبتہ طرح دیتا اسا کسینا کچھ نہیں کہنا ساتھی ملے دا رہی ہے حضرت صاحب نے کی سبک پڑے آسا نو لڑنا چا گھڑنا نہیں اسا کسینا کچھ نہیں کہنا ساتھی ملے دا رہی ہے بے شک تکڑی تول کے وحلو پلا پیل لسانی دائی پاری ہے اللہ پاک سانو عمل دی تفیق عطا پرمائے گلہ نے پڑیا سانو انشاء اللہ جسنا تانو پورا سال اس محفلتہ انتظار رہن دا میں بھی پورا سال دن گزرنا ہوا دن میں گنا ہوا انشاءاللہ بسرطے زندگی اگلے سال اللہ پاک نے مولد دیتی تو پھر گلہ ہوں گیا میں حضرت صاحب دی بارگاہ دعا اپنا درخواست پیش کرنگا کہ میرے واسطے بھی میرے خاندان واسطے بھی میرے والد صاحب واسطے بھی میرے پہیاں واسطے بھی خصوصی طور پر دعا فرمان اللہ پاک حضرت صاحب مداز اللہ علیہ سایہ میرے دیتے تو آٹے دیتے تا دیر سلامت رکھے اللہ پاک ہاں یہ جسن مبارک جو ہے یہ خاص قسم کا ہے اس کے اندر بیشمار چیزیں پہلے بھی جسن ہوئے لیکن یہ جسن جو ہے یہ عموم بھی نہیں یہ خصوصی جسن ہے ہم دعا کریں کہ آئندہ کے لیے ہمارے جسن جو اسی طرح بددستو جاری نہیں کیونکہ یہ خصوصی جسن سرکار کے اولادت کا مثال لکھا ہے مگر یہ ختمہ ہی عدمیدہ تھا نظر یہ آرہا ہے یہ سرکار کے طرف سے یہ آپ کی پیغام ہے باقی یہ سرکار چلا رہا ہے اور یہ سرکار ایک ہی طرح جارے رہنے ہیں یہ خصوصی طرح لیکن یہ جو موجود ہے سرکار ہوا جسن ہے غلادت یہ ان کا خصوصی طور میں تو ہماری یہ دعا اللہ تعالیٰ کے ایک ہی طرح سے کہ ہمیں ایسے جسن جو ہے برارے کے یہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعفیق ہوئے جب خواجہ معصوم موروی صاحب کا ویسال ہوا تو میرے با جی ساتھ تھے بھی وہاں موجود تھا تو اببا جی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مجزور آیا اور آ کر کہتا ہے کہ ایک مجمع لگانے والا چلا گیا ہے اب ہم بڑی دیر تک محروم رہیں گے میں آج فیصلہ باد میں اس محفل میں پہلی بار آیا ہوں میں کہتا ہوں کہ ایک مجمع لگانے والا اللہ تعالیٰ نے پھر عطا فرما دیا اہل سنت کو اللہ رب العزت نے پھر ایک ایسا ساتھی عطا فرمایا ہے جو لوگوں کی دستگیری بھی کرنا جانتا ہے اور لوگوں کو کٹھا کرنا بھی جانتا ہے سبحان اللہ یہ میرے لجپال کریم مدنی منٹھار صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص نظر کرم ہے فیصلہ باد کے اوپر کہ میں اس قدر تھاٹھے مارتا سمندر انسانوں کا جدر دیکھتا ہوں ساری سار نظر آتے ہیں اس طرح یہاں تو میں نے حضور محدث اعظم کی شہزادے کے جنازے پہ دیکھا لیکن عورتیں سب قتلے گئے اس جنازے میں اتنے مرد تو تھے لیکن عورتیں نہیں تھیں کیونکہ جنازے میں عورتیں نہیں آتی لیکن سممہ الحمدللہ وہ جنازہ شاید دھوبی گھاڑ میں تھا یہ آج محفل پہاڑی گراؤن میں ہے تو انٹرنل سے لے کر اگزیکٹ تک باہر دیواروں تک جہاں دیکھا سر ہی سر ہیں سر ہی سر ہیں سر ہی سر ہیں در حقیقت یہ وہی لوگ ہیں جو دین کا صحیح کام کر رہے ہیں میرے برادرِ اقبر و جنابِ گردیزی صاحب فرما رہے تھے کہ آج کل پیر بننا آسان ہے مرید بنانا مشکل ہے اور پھر مرید بنا کر ان کی حفاظت کرنا ان کی دھیکبال کرنا مجھے مجدد رسانی کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ جب انسان کسی مرید کو بناتا ہے تو مرید کے تمام معاملات کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی میں دیکھتا ہے تو یقیناً میں جب حضرت کے پاس رمضان کو سترہ رمضان کی رات اٹھرہ رمضان کو امائشہ تو صدیقہ کے ویسال کے دن میں حضرت کے آستانے پہ آیا تو بڑی محبتیں دیکھی صبح سہری کے بعد سہری میں نے ان کے ہاں کی سہری کر کے میں واپس گیا نماز فجر ادا کرنے کے بعد تو آج میں نے یہ لوگوں کا سر دیکھا میرا دل واللہ واللہ میرا دل خوش ہوا خواجہ مصور موروی کا نام سنا تھا کہ اس کا مجمع ہوتا ہے اس کا مجمع دیکھا بھی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ صوفی مسعود الحسن صدیقی لاسانی آپ جیت گئے آپ کا مجمع ان سے زیادہ اللہ تعالی آستانہ علیہ فیصلہ باشری اللہ تعالی احضرت کو دن گیار میں رات بار میں ترقی دے مردین متوسیلین جاننے والے ماننے والے پیار کرنے والے سب کی خیر میں پاکستان کے جس شہر میں بھی گیا ہوں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں صرف دو گھر ہیں اس گاؤں کے باہر تمہیں پتہ ہے کس کی فلیکس لگی ہے مشک قائدِ روحانی انقلاب لاسانی سرکار مرشدِ اکمل لاسانی سرکار دین پور ایک جگہ ہے دین پور خان پور کٹورا کے ساتھ وہاں سب بھی بیمان لوگ رہتے ہیں نہ کٹے ہوئے دین پور نہ کٹا نام ہے اس علاقے کا میں جب اس علاقے کے اندر گیا کبلا میں جیسے انٹرونس ہوا نا تو میری نظر ایک دیوار پر پڑی میں نے اپنے خلیفہ ناصر کو کہا یارا ایتھ لگتا سننی نہیں اگدر شاہ جی تو انہوں کیوں میں پتا ہے میں کہ یارا سوہو سویتی تصویر لگتی ہوئی سبحان اللہ تو میں نے پشاور سے لے کر کہ وہاں گھر ہے میرا چورا شیف سے لے کر کراچی تک جس جگہ بھی دیکھا ہے دیوار پر اس کو مزید ترقی آتا فرما اچھی سال سے آپ یہ سن رہے ہیں اور کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس وقت یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم و آدمات یہ سلانہ محفل کا اس کی تفصیل اور اس پہلی محفل میں میں بتایا تھا بات میں میں نے آج ذکی تھی کہ اللہ جلے شان ہوں نے اس وقیل سے باتا فرمایا کہ ہم اس محفل میں جشن کی محفل میں خصوصی نظر رحمت فرمایا کریں گے یعنی کہ سارا سارا الاغ ہے اور خصوصی رحمت و برکت کا نظور اس محفل پر ہوگا تو یہ گرمیوں کا جولائی کا تھا یہ لیٹ ہو گیا ہے رفضان شریف کے وجہ سے لیٹ ہوا ہے ورنہ دو جولائی کے بعد جو بھی جمعہ جمعہ تک اس کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے ارز کی یہ میرے مالک و معبود بہت شدید گرمی ہے اور یہ ہر سال اس سے طرح ہوا کرے گا تو تو بادہ فرمایا کہ فکر مت کرو ہم ہر سال اس دن کو موسم کو ٹھنڈا کر دیا کریں گے موسم کے لیٹا کریں گے موسم کے لیٹا کریں گے نہیں ہو سکتے پھر یہ بات تیز ہو رہی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں میرے اللہ نے مجھ سے عبادہ تو فرمایا ہوا ہے لیکن یہ ہم نے میں پھر لیٹ کیا اپنی مرضی سے تو میں نے پھر دعا کی میرے محکم یا رب العالمین یہ ہماری خطاہ ہے کہ ہم نے آگے یہ ٹائم کر دیا ہے لیکن ہماری خطاہ کو معاف فرما اور اتنے اولیاء کرام تو شریف لانے ہیں اور یہ دوسرے مہمان آئیں گے تو ہم کیسے سوالیں گے تو تو ہی ہمارا بارش ہے مالی کا معبود ہے تو انہوں نے یہ وعدہ بھی سن رکھا ہے تو اپنے اس بخیر کی لاج رکھنا اور یہ بارش جو ہے یہ ہمیں بگھائے نہیں اور سورج کی تپش نہ ہو کہ دیکھیں یہ کتنا ٹائم ہو گیا سورج نظر نہیں آرہا اور یہ ہر سال یہ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے کہ جتنی دیر ہم صبح ادھر بیٹھے رہتے ہیں اگر سورج نکلتا ہے تو اس کی دھوپ نہیں ہوتے سبحان اللہ دھوپ نہیں اور پچیس سال سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں انددارہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے مشایخ نقص بند کی امیری المومنین سعیدنا صدیق اکبر کی اور عبارہ کار حضور پا کی یہ زندہ موجزہ اور کرامت ہے یہ اپنے سلسلے پر خصوصی نظر رحمت ہے کہ اگر یہ باتیں یہ خواب کی حال کی ہوتی ہیں سچی نہ ہوتی یہ پوری نہ ہوتی تو ایک ایک بات میں نے جو بتائی تھی پیر سہبان کی بات ہا رہی ہے کہ بہت سے پیر مسیح سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ سے کیسے کلام کر لیتے ہو یہ تو صرف حضرت موسیٰ گلیمولا نے کیا تھا تو یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں ہیں اگر نہیں ان کو پتا اس فیض کا تو جب میرا اعلان میں نے کہا یہ ایک مہنہ یہ دیکھیں کوئی بھی لوگ ہیں یہ ایک مہنہ اللہ کی فلوک پر اس پر لگتا کسی کا نہیں ہے یہ وہ شخص ہے کہ بہت ہی کوئی دل کا کھوٹ ہو اور سچی بات بیان بھی نہ کرے فیل ہو تو جان بوجھ کر نہ بتائے حسد بغز کی انکل گا کر رکھے اور بتائے نہ تو یہ چند دن کی بات ہے کہ جو ذکر پچھلی توبہ کر لے ان چیزوں سے حرام نہ کھائے اور کسی نبی ولی کی گستاخی نہ کرے اور ولی مرشد کہتے ہی اسے یہ جو ہے کہ میں تیتیس سال کو بتا رہے ہیں کہ تیتیس سال میں تین گھڑیوں کے پاس رہا ہوں اور ان کا جوتے اٹھائے ہیں جھاڑو دیئے ہیں شاید فیض مل جائے کہ مشہور گھڑی ہیں انہوں نے نام نہیں لیے سٹیج بے بہت پاکستان کی مشہور گھڑی ہیں تو ایک بندے نے کہا کہ بھائی وہ اعلان لکھا ہوا ہے آپ رو رہے ہو اور جس شخص نے تیتیس سال روحانی فیض کے لیے مثل کے گزار دی ہے اور سب کچھ اپنا عمر گزار دی ہے اور اس عمر میں آ کر تو مجھے یہ ملکہ ملک یہ لوگ میند ادھر سے کرتا ہے انہوں مجھ سے آپ لے کے دے رہے ہیں تو یہ اللہ رسول کے خزانے ہیں یہ بٹ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اور لوگوں کے عقیدے دروست ہو رہے ہیں مضبوط ہو رہے ہیں اور ایمان والے بن رہے ہیں مومنین بن رہے ہیں ولی بن رہے ہیں کسرت کے ساتھ اور ہر بار یہ سلانہ محفل کے دنوں میں حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جارت آتے ہیں عزوان جارت نواز جس نے ایک جھنڈی بھی لگائی رہا ہے ایک پیسہ بھی مومنہ فرمارے اتنی کسا کام انہوں نے کیا چلے گئے تو میں نے کہا اتنی فجوز و برکات آپ ان کے لئے بھی ہے تو ہمارے آقا جو ہیں رحمت اللہ مان رحیم کریم ذات ان کی عطا فرمانے والے ممبائ جود و سخا اشارت فرماتے ہیں کہ جو تھوڑی سی بھی خدمت کرتا ہے معمولی سی خدمت کرتا ہے بس وہ مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے مجھے پسند آجاتا ہے تو یہ ہیں فجوز و برکات اور میں نے جب پرز کیا کہ سیدنا صدیق اکبر اس وقیر کے آستانے کے باہر گیٹ کے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ میں دیکھا کہ وہ ارجسٹر پر نام نوٹ فرمارے ہیں تو بڑی حیران کیا کہ آقا آپ باہر تشریف فرمارے ہیں اور کہ یہ کن لوگوں کا ارجسٹر ہے تو ہمارے آقا مولا سیدنا صدیق اکبر ارشاد فرمایا کہ میں اپنے اپنے سلسلے کے تمام مشاہد کو نوٹ کر رہا ہوں کہ کون اس میں فیل میں آتا ہے اور یہ مطلب ہے گزرے ہوئے اولیاء اکرام بھی کیونکہ وہ میری آقا پیرو مشت بھی انتقال فرما چکے ہیں امیر 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 سرکار بھی چودے شریف والے بھی اوپر بھی سارے تو تو وہ اس طرح لائن لگا رہے ہیں گڑ لگا رہے ہیں کہ فرمارے ہیں فرمارے ہیں کہ میں میں آخیر تک دیکھوں گا کہ کون پہنچتا ہے دو تین دن سے یہ شروع ہو جاتا ہے کام اور تقریبا دو دائی تین لاکھ بندے کو یہ لنگر آپ 21 مقصد میں کھانے کسی آستانے پہ نہیں چلتے 24 گھنٹے لنگر چلتا ہے چائے ہر وقت چلتی ہے تھنڈا پانی ہر وقت موجود ہے تو اتنے کھانے لگا تار وہ دے گئے اتری جاری ہیں وہ نہیں چلتی جاری ہیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے تو اللہ مطلب یہ مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی مجھے کبھی فکر نہیں ہوئی کہ کیا ہوگا میں مجھے پتا ہے کہ میرا بینک اللہ ہے یہ اللہ پاک کے خزانے ہیں جو ہمارے آقا مولا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ہوئے ہیں